بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری شادی کو ابھی تین مہینے ہی ہوئے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کے مرنے کی اندو ناخبر ملی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی محبت اور پیار کرنے والی بیوی جس سے ابھی کھل کر میں اظہار محبت بھی نہ کر سکا تھا وہ اس دنیا سے اتنی جلدی چلی جائے گی میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا پر زندگی نے اتنا بڑا ستم مجھ پر کر دیا کہ میری بیوی بری جوانی مجھے چھوڑ کر چلی گئی لیکن بیوی کے مرنے کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہی جس نے مجھے نہ صرف جنجوڑ کا رکھ دیا بلکہ بہت سارے رشتوں کی پہچان کروا دی تھی جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئی اس کی ماں مجھے لان تان کرنے لگی کہنے لگی کہ تُو نے ہماری بیٹی کو مارا ہے وہ شادی کرتے ہوئے تو بہت خوش تھی اس نے ہم سے کہا تھا کہ اب اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلے گا پر تُو نے سچ میں اس کا جنازہ وہی نکال دیا گیا تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی تُو نے ہماری بیٹی پر بہت ظلم کیے ہوں گے وہ بیچاری بولی نہیں اس لئے گھٹ گھٹ کر مر گئی اب میں انہیں کیا سمجھاتا کہ میں تو اپنی بیوی سے ابھی تک کوئی تعلق قائم نہیں کر سکا تھا تو میں اس پر کیا ظلم کرتا ابھی تو ہم دونوں کا رشتہ بہت ہی زیادہ تکلف والا تھا میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں ہو سکا تھا وہ اس قدر شرماتی لچاتی کہ میں اسے بات کرتا تو وہ موں دوسری طرف پھیل لیتی خیر اس سارے چوہے بلی کے کھیل میں تین مہینے گزر گئے مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا پر اب تو اصل آفت میرے سر پر پڑی تھی میری ساس مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ایک ایک گناہ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا تم نے میری بیٹی پر ظلم کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میوت کو اپنے گھر لے کر جائیں گے اور اپنے ابائی قبرستان میں دفن کریں گے جبکہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے چونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری تھی اس لیے اسے دفنائی بھی یہی پر جائے گا لیکن بیوی کے میکے میں ایک آدمی بہت زیادہ زید کر رہا تھا کہ کسی صورت بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے تم نے اس پر جیتے جی بھی اتنے ظلم کیے اب ہم اسے مار کر یہاں نہیں چھوڑ سکتے خیر کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے میت کو یہاں سے نکال لیا اور یہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے میں بہت زیادہ پریشان تھا لیکن اب میری بیوی تھی وہ چاہے دفن جہاں بھی ہوتی میری اس کے ساتھ نسبت ختم تو ہونے سے رہی سو میں بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت پریشان تھا میں نے جب اسے لاحد میں اتارا تو میرا رما رما کام پر رہا تھا مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی دل چاہا بیوی کے ساتھ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا تب ہی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا میں نے پیچھے مڑ کر دکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے پر بہت زیادہ زید کی تھی زور دیا تھا کہنے لگا ارے بھئی اب کیا تم بھی قبر میں لیٹ جاؤ گے نکلو یہاں سے مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب نفرت والا لگ رہا تھا میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا جلدی جلدی قبر پر سلیں ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے سب لوگ اپنی اپنے گھروں کو چلے جائیں اور تم میاں اب کیا اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے جاؤ اپنے گھر جاؤ اپنے گھر والوں کو اپنی ماں کو وقت دو میں اس کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر بہت پریشان تھا لیکن کیا کرتا یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا میں چوپ چاپ اپنے گھر آ گیا گھر آ کر میرا دل بری طرح رو رہا تھا تب ہی میں کسی دوست کو فون کرنی لگا تھا میں نے جیب میں ہاتھ رالا تو دیکھا میرا تو موبائل ہی جیب میں نہیں تھا یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میں بہت پریشان ہوا سوچا کہ شاید موبائل میں کہیں راستے میں پھینک آیا ہوں پھر مجھے یاد آیا کہ قبرستان سے آتے ہوئے میری جیب ذرا ہلکی تھی میں اس وقت اتنا فرق محسوس نہیں کر سکا لیکن بعد دراصل یہ تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان ہی کہیں بھول آیا تھا میں فوراں گھر سے نکلا تھا اب وہ موبائل فون کے بغیر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی یہ بات تو آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے میں گھر سے نکلا تو فوراں اس قبرستان میں پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی وہاں پہنچتے ہی میری نظر پورے قبرستانوں پر پڑی تو کہیں اپنا فون نظر نہیں آیا میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تب ہی ایک بڑا آدمی میری طرف آیا کیا ڈونڈ رہے ہو بیٹے وہ مخلی سے شاید اس قبرستان کا گھرکن تھا بات چاچا شاید یہاں اپنا موبائل بول گیا ہوں وہ ڈونڈ رہا ہوں موبائل کہیں تم اپنا موبائل قبر میں تو نہیں گرا کر آ گئے چاچا نے بڑی ہرانی سے پوچھا تھا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اصل میں جب میں قبر میں دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے قبر سے ہٹانے کے لیے کمی سے پکڑ کر کھینچا تھا لگتا ہے کہ میرا موبائل نیچے ہی گر گیا ہے یہ بات سن کر میں لرز کا رہ گیا تو کیا میرا موبائل اس قبر میں گر گیا ہے لگتا ہے کہ اب مجھے قبر کھودنی پڑے گی توبہ کرو میاں کیسی باتیں کرتے ہو وہ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا ایک چند ہزار کے موبائل کے لیے تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے قبر اللہ کی حد ہوتی ہے قبردار اگر تم نے قبر کھولنی کی کوشش کی تمہاری بیوی کے سارے میکے والے گھر والے اٹھ کر آ جائیں گے وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں ایسی بات ہرگز مت کرنا یہی سوچیں گے کہ تم نے ہی ان کی بیٹی کو مارا ہے میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا کس آدمی کو میرے گھر کے مسئلوں کے بارے میں کیسے پتا تھا یہ ایک گھرکن تھا پھر اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے گھر والے مجھے نراز ہیں اور یہ کہ یہ میری بیوی کے میکے کا قبرستان ہے شہروں میں عموماً ایسی تفصیلات نہیں بتائی جاتی نہ ہی کوئی دوسرے خاندان کے بارے میں جانتا ہے پھر یہ گھرکن عجیب تھا جیسے ہر طرح کی معلومات تھی میں بڑا حیران ہوا لیکن چوب تھا اس وقت غم ہی اتنا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر لوٹ آیا گھر آ کر میں نے یہ بات امہ کو بتائی امہ کہنے لگی ارے بیٹا اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے تم ایسا کرو کہ دوسرا موبائل لے لو خامخواہ پریشان ہوتے پھیرو گے اب اگر بیوی کی وفات کے بعد تمہارے پاس موبائل بھی نہیں ہوگا اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرو میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں تم جا کر اپنے لئے نایا فون خرید لو میں نے کہا امہ اس نمبر پر تو میرے کافی سارے جاننے والے تھے لیکن چلو آپ کہتی ہو تو میں ایسا ہی کروں گا آپ مجھے پیسے دے دیں میں آپ کو ایک مہینے بعد لٹا دوں گا ماں نے مجھے پیسے دے دیئے میں جا کر اپنا نایا فون خرید لیا میں نے اپنے پاس ایک سم بھی رکھ لی تھی لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید بے چینی میں ڈال دیا رات کے بارہ بجے تھے میرے فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے اچانک سے سگنل آئے تو میں نے پہلا نمبر جو ملایا وہ اپنا پرانا نمبر تھا شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میرا خیال تھا کہ بس میرا موبائل قبر میں گر گیا ہے تو اب وہ ختم ہو گیا ہوگا بند ہو گیا ہوگا کیونکہ فون میں چارجنگ بھی زیادہ نہیں تھی لیکن جیسے ہی میں نے فون ملایا اس پر بیل جانے لگی یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھے جیب سا ڈر لگنے لگا کہ میرا موبائل قبر میں ہے اور وہاں اس پر بیل جا رہی ہے لیکن اگلے لمحے جو ہوا اس نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا میرا فون اٹھا لیا گیا تھا اور پھر جو ہوا میں اس قدر حیران پریشان اور تجسس میں مبتلا ہوا کہ فوراں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اماں بھی حیران تھی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں بیٹے کہاں جا رہے ہو اماں میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں کیا ہو گیا ہے تمہیں پہلے موبائل کا بہانہ بنا کر گئے تھے اب کونسی آفت آ گئی رات کے اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو اماں مجھے جانا ہوگا یہ کہہ کر میں تو گھر سے نکل گیا میں نہیں جانتا ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال چال رہا تھا اور وہ تھا میری بیوی کا خیال کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں خموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا میری پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس معاملے کی جا کر تحقیق کروں اس لئے میں اپنی بیوی کی ابائی قبرستان پہنچ گیا تھا مگر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو وہی گورکن مجھے ملا ارے میاں تم یہاں بار بار کیا ڈونڈنے آتے ہو مجھے دے کر وہ غصے سے بولا گورکن میاں آپ کا کام کیا ہے قبریں کھودنا آپ اس تک رہیے آپ مجھے بار بار سوال کیوں کرتے ہیں کہ میں یہاں آیا کیوں ہوں لیکن میاں میں تو تم سے ہمدردی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں نہ تمہیں اس قبرستان کا نہیں بتا میں یہاں کا گورکن ہوں تو میں ہی ذمہ داری اٹھاؤں گا اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ میں حل کر دیتا ہوں میں نے گورکن کو بھی ساری بات بتا دی یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا اچھا میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا بیٹا لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہے تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں اور تم اپنی بیوی کے گھر والوں سے جا کر اس بات کا پتہ معلوم کرو تمہیں خود ہی سمجھا جائے گی میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی اس لئے میں خود کو گناہگار نہیں کرنا چاہتا تم خود جا کر معلوم کرو اکل مند کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے میں گورکن کی بات سن کر سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے پوری بات نہیں بتانا چاہتا شاید کہ اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم وصول کی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ پوری بات مجھے نہیں بتا رہا تھا میں اپنی بیوی کے قبرستان سے ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی ملکہ یوں ہی گھر میں داخل ہو گیا میں نے دیکھا وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے گھر کا باہر والا حصہ بلکل خالی تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس لئے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے میں نے دیکھا ان سب کے چہروں پر بے پناہ غصہ تھا لگتا تھا جیسے کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے وہ بات کا رہے تھے میری بیوی ہی کے بارے میں لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی پر غصہ کیوں کر رہے ہیں تب بھی میرا ہاتھ ایک پیالی پر لگا وہ پیالی گر کا ٹوٹ پڑی تو سب لوگوں کی توجہ میرے اوپر آ گئی وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں چوری کر لی ہو بیٹا تم یہاں کیسے اور کب آئے تھے میری ساس نے مجھ سے پوچھا امہ جی میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں میں نے اپنی ساس کی طرف امید بری نظر ڈالی ہاں بیٹا آو آو ہمیں تمہارا انتظار تھا میرا انتظار مگر وہ کیوں میں نے اپنی ساس سے پوچھا بس بیٹا حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ کیا کریں تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم ایک ممولی سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں میرا بانجا کل سے گھر نہیں آ رہا وہ ایسا غائب ہوا ہے کہ میری بہن بھی پریشان ہو گئی ہے کہتی ہے کہ اپنی دماغ سے کہہ کر میرے بانجے کو کہیں سے ڈونڈ دو ورنہ میں مر جاؤں گی میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی تم جانتے ہونا کہ کئی عرصے سے ہماری ان کے ساتھ نرازگی چل رہی تھی لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے ہیں میں یہ سن کر اپنا غم بھول گیا اچھا مان جی میں آپ کا کام کر دوں گا لیکن میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں بیٹے مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں میری ساس نے میری بات کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا لیکن تم پہلے میرا کام کر دو اس کے بعد تم جو کہو گے میں وہی کروں گی میں نے اپنی ساسے بحث کا نام ناصب نہیں سمجھا وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر واپس اپنے گھر آ گیا میں اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا چاہتا تھا کہ میں اس کی قبر کھول کر اپنی تسلی کا لوں ایک بار کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اور جانتا تھا اس کے بعد میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے قبر کھولوں قبر کشائی کروں لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا نہ کوئی میری بات پر یقین کر رہا تھا اسی لئے میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ کروں گا میں خود ہی کروں گا رات کے دو بجے میں نے قبرستان میں جانے کا فیصلہ کر لیا اب مجھے اپنی بیوی کے قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا دو بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے میں جانتا تھا کہ وہ گورکن جو بار بار مجھے منع کر رہا تھا وہ بھی اس وقت نہیں جاگ رہا ہوگا اس کو تو لگتا ہوگا کہ اب میں تھک ہار کر چھوپ بیٹھ جاؤں گا پر میں چھوپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا اتنی بڑی بات ہو گئی تھی میں کیسے خموش رہتا میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً دھائی بجے قبر کھولنا شروع کر دی مجھے اس بات کی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی ایسے لگتا تھا جیسے قبر کو کچھ دیر پہلے ہی بند کیا گیا ہو میں نے جلدی جلدی مٹی ہٹائی تو پتھر کی سلوں کو ہٹانے میں مجھے پانچ سے زیادہ منٹ کا وقت نہیں لگا میں اس وقت اتنے جوش میں اور واویلے میں تھا کہ میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اکھار سکتا تھا جب میں نے پتھر کی سلیں ہٹائی تو ایک اور حیرت کا جٹکہ مجھے لگا سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے تھنڈے پسینے میرے چہرے پر آ رہے تھے اور میں اس قدر پریشان تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں حسون روؤں یا پھر اپنی بیوی کا مات مناوں کیونکہ سامنے قبر خالی تھی قبر میں نہ میری بیوی تھی نہ اس کا کفن تھا اور نہ ہی میرا موبائل فون تھا میں تو اپنا فون ڈوننے آیا تھا پر ایک نیا قصہ کھل گیا تھا دراصل جب میں نے اپنا فون کان سے لگایا تھا تو کسی نے میری کال اٹھائی تھی اس بات سے مجھے لگا جیسے میرا فون قبر میں نہیں رہا بلکہ میرا فون کو چوری کر کے لے گیا ہے لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تھی وہاں سے میرا اصل تو جسوس جاگہ تھا کچھ دیر ہواوں کے جکھڑ کی آواز ہوتی ہے ایسی آواز آتی رہی اور پھر میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ میری بیوی سکت عذاب میں ہے اور جب تک اس کے نام کا کرز ادا نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ یوں ہی ترکتی ہی رہے گی شاید میں یہ بات سن کر بے وکوف بن بھی جاتا لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو زبان میں بات نہیں کر سکتے وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے فون پر سنائی دے یہ چیز کوئی ڈراما یا پھر جوٹ لگتی تھی ایسا حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتا بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرہ اور مائک رکھنے کی کوشش کی ہے پر آج تک کسی فرشتے کی آواز کسی انسان کے کانوں میں نہیں پڑھ سکی یہ اللہ کے راز ہیں اور یہ اللہ ہی جانتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قبرستان میں سے فرشتے کی آواز کوئی انسان سن سکے کھودنے کی ٹھان لی تھی پھر جب میں نے قبر کھو دی وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا اب میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی قبر میں نے کھو دی ہے پر میری بیوی وہاں نہیں ہے میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ مجھے یہ بے حرمتی کرنے کو کس نے کہا تھا میری بیوی کے بھائی تو بقاعدہ مجھے مارنے پر تلائے تھے وہ اس قدر انچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ اب ان سے ڈر لگنے لگا میں نے کہا کہ آپ کو یہ سب نہیں کہنا چاہئے میں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا اور یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھائے ان کو تو میں نجانے کسائی ظالم اور جلاد لگ رہا تھا میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بیعث کنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ تو لڑنے جگڑنے پر مر مٹنے پر تیار ہو گئے تھے اور ایسے لوگوں سے میں کتنی بھی بات کرتا وہ میری بات نہ سنتے وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے اپنی ساز کے بھنجے کا خیال آیا جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونے کا کہا تھا باقی سب کام چھوڑ کر اب میں بھی اسے ہی ڈھوننا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا وہ بھی گھر سے اس دن غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی فوت ہوئی تھی خیر میں پوچھتا پشاتا وہاں کے ایک لوتے با سڈے پر پہنچا وہاں جا کر میں نے اپنی ساز کے بھانجے کے بارے میں بتایا مجھے وہاں کہیں ایک لوکل آدمی نے یہ معلومات دی کہ وہ صبح صبح ہی ڈسکا کے لیے نکلا ہے یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہیں تھی میں اس کا پتہ ڈھونتے ہیں ڈھونتے اس تک کیسے پہنچا یہ ایک علاق کہانی ہے پر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور آج اسے ڈھونتے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہو چکا تھا ہفتے کے بعد جب میں اس تنگ گلی میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے گیا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے مجود تھے اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے میں وہ اس سب سے پوچھنا چاہتا تھا جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی ہے میں تو کسی اور کو ڈونڈنے یہاں آیا تھا مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگی میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گسیٹنا شروع کر دیا وہ چلانے لگی اور شاید مجھے گلی والوں کے سامنے ایک گنڈا ظاہر کرنا چاہتی تھی میں نے سب کو چھپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے ایسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا سب لوگ بہت حیران تھے میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت پشمانی تھی میں نے اسے لاکر گاڑی میں پھینکا اور اسے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو تم تو مر گئی تھی وہ رونے لگی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں خدا کا نام مت لو تم نے یہ تو اس کو نراز کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے اب بتاؤ کہ تمہیں سزا کیا دوں میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ پہلے ایک بار آپ میری بات سن لے پھر میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا تھا اب میں اسے کیا کہتا کیا سزا دیتے اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اس کا ایک کزن جو کہ اس کی خالہ کا بھی بیٹا تھا اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا نظیر کے ساتھ بیت کلفی بڑی تو ایک دن نظیر نے اسے کہا کہ وہ اسے موڈلنگ کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا وہ خوب پیسہ کمائے گی مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت ختم کر دے گی وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی پھر اس کے ساتھ چل پڑی دوسرے شہر جا کر اس نے اسے اپنی حوض کا نشانہ بنایا اور ساتھ اس کی تصویریں بھی بنائی جب میری اتنی ساری تصویریں بن گئی تو وہ بیچاری مجبور ہو گئی اور اس کی بات ماننے لگی تھی یہ بات اس کی ماں کو پتا چلی ماں نے اس کی شادی مجھ سے کر دی پر اس بانچے نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا سو وہ کبھی اس کے سسرال آتا تو کبھی کچھ کرتا ساتھ ہی اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا ابھی میری بیوی دو حصوں میں بڑھ چکی تھی وہ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں خوشی خوشی رہتی بھی تھی اپنا گمہ وہ کسی پر ذاہی نہ ہونے دیتی پھر ایک دن اس کے خالہ زاد نے ایک نوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا تم میری بیوی بن کر رہو گی اس بیوکوف کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا خدا جانے یہ ناٹک اس نے اتنی کامیابی سے کیسے کیا پر جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کا اعلان ہوا تھا اس کے میکے سے لوگ میرے گھر آ گئے تھے اور شاید اسے دفنانے میں جلدی کرنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی اس سب کے پیچھے کھڑا تھا اس نے سبی کو پیسے جو کھلائے ہوں گے اب میری بیوی کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا چکا تھا اور اس پر بے انتہار ظلم بھی کیا کرتا تھا میری بیوی اپنے خاندان والوں مجھ سے اور سب لوگوں سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی اسی لئے وہ اس کی باتیں مانتی چلی گئی اور دلدل میں فنس دی گئی اب اس کی زندگی جانونوں سے بھی بتار ہو چکی تھی میں نے اپنی بیوی کے سچائی جان کر اسے ددکارنے کی بجائے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اس برائے سے ڈھرنے کے لئے تیار ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں چاہے تمہاری کتنی ہی تصویریں پوری دنیا کیوں نہ دیکھ لے لیکن اب تم اس کے ہاتھوں یرگمال نہیں بڑھنا اب میں اس آدمی کو خود بھی دیکھوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ قانون کے گریفت سے کیسے بچ سکتا ہے میں اپنے تعلقات استعمال کر کے تب ہی میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ان علمہ ہاتھ میں قیلہ چھوڑ دیتے ہیں وہ بزاتے خود مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگیے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ